ایمان ہاتھ پیر سے کر کے دکھانا صرف زبان سے اقرار کرنے ہی کا نام ایمان نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کے کام سے ایمان گھٹتا ہے یزید بطاہ وینقصو بن ناسیہ اللہ کی عبادت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی نفرمانی سے ایمان گھٹتا ہے تو ایمان بڑھنے کے حوالے سے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے کیسے مضبوط ہوتا ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال میں مومنوں کی صفت میں سے یہ بتلایا کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمَا عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے اور جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں یا اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھتا ہے وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا ایمان بڑھتا ہے اس کا کس کا جو قرآن پڑھتا ہے یا جس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتا ہے تو گویا کہ قرآن پڑھنے اللہ کا نام لینے سے ایمان بڑھتا ہے تو ایمان بڑھنے کے حوالے سے یا ایمان مضبوط کرنے کے سلسلے میں جو بھی عمالِ صالحہ جو بھی کام جیسے قرآن کریم کی عدمی تلاوت بلکل غور و فکر کے ساتھ کرے اس میں جو تدبر ہے اس کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے اسی طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ رب العالمین کی عبادت فرائز کے علاوہ نوافل سے بھی کرے نوافل فرض تو ہے ہی فرض تو کرنا ہی ہے ہر حال میں لیکن اس کے علاوہ نفلی جو عبادتیں ہیں چاہے صدقات و خیرات کے حوالے سے ہو یا نماز کے حوالے سے ہو یا اسی طرح روزے کے سلسلے میں جو بھی نفلی عبادت ہے وہ سب کریں اسی طرح دعا ہے اللہ رب العالمین سے کسرت سے دعا کرے استغفار ہے آدمی تنز جہاں کہیں بھی رہیں اللہ رب العالمین سے ڈرے چاہے تنہائی میں ہو چاہے عام لوگوں میں ہو جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرے تو یہ سب جو کام ہیں جو بھی نیکی کے کام مختصر میں تنہ جاننے کہ جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ بجالانا اور گناہ کے کام سے بجنا یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت اور پہچان ہے اسے ایمان بڑھتا ہے کہ کوئی بھی عمل سالح بندہ کرے اسے ایمان بندہ کا بڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دیکھیں یہ کہے کل مزاد العلم مزاد الخشی ہے کہ آپ کے پاس جتنا علم ہوگا اسی حساب سے آپ کے اندر ڈر پیدا ہوگا اگر ایک بندہ ہے اللہ کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا وہ جانتا ہی نہیں تو اس کے اندر کیا ڈر پیدا ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں یعنی جن کے پاس علم ہے وہی نہ ڈرے گا جنت اور جہنم کے بارے میں جس کے پاس علم ہے وہی نہ جنت کی چاہت کرے گا اور جنت کیلئے تیاری کرے گا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کیا جہنم سے ڈر جائے گا وہ تو سوچے گا کہ نہیں یہ تو یوں ہی ہے بس یہ دن ہے جو گزر رہے ہیں ہم مرکے چلے جائیں گے تو علم یہ بنیادی چیز ہے اللہ رب العالمین اسے قربتی کا ذریعہ علم حاصل کرنا اور پھر عمل کرنا ہے تو جو بھی عمل صالح ہیں وہ بجالانے سے ہیمان مضبوط ہوتا ہے